رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اپدادم مل لسانی افقہ قولی رب زدنی علماء اللہم انفانا بی معلمتنا وعلمنا ما یانفانا وزدنا علماء میرے انتہائی قابل احترام دنورٹ اور اس کے گرد و نباس آنے والے معزز ڈاکٹر صاحبان السلام علیکم ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر ناصر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ڈاکٹر جہان سید صاحب نے مل کر جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے یہ پروگرام منقض کیا ہے یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہومیوپیتھی کے لیے یہ بار بار یہ سٹنگ ارینجمنٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ نئے دوستوں کے لیے ہومیوپیتھی کے حوالے سے تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چلتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے انتہائی قابل اپنے انتہائی بہترین ہمارے ڈاکٹر رہنما ڈاکٹر عثمان غنی صاحب نائب صدر آئی ایچ ایم پاکستان کو اور ان کے ساتھ میرے استاد محترم ڈاکٹر ملک امتیاز حسین صاحب کو اور میرے بھائی بڑے بھائی میرے دوست ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں ڈاکٹر شہاب خان صاحب میرے بھائی ڈاکٹر نبید نواب صاحب ان سب کا بھی شکر گزاروں کہ ان کے ساتھ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی آپ سب دوستوں کی زندگی دراز فرمائے اور ہم سے ہومیوپیتھی کے لیے اور لوگوں کے لیے کام لیتا رہے وقت بھی کافی ہے اور موضوع مجھے کہا گیا کہ ڈائیابیٹیز کے حوالے سے ڈسکرس کرنے کا تو ماہر امراض شگر تو نہیں ہوں اور وہ تو اعلان کیا گیا ہے لیکن کچھ معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یقیناً وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اور ایک ریوائز کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر سی چیزیں موٹی موٹی چیزیں جو اس کے معلومات کے حوالے سے ہیں جس کا جاننا تھوڑا سا ضروری ہے ہمارے لیے شگر کے حوالے سے ان کو میں ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد عدویات کے اوپر مختصر سی ڈسکیشن کروں گا اور عدویات بھی وہ جو پریکٹس میں استعمال ہوتی ہیں نہ کہ وہ کتابوں کے پیش کے اوپر زیادہ تر لکھی گئی ہیں گلوکوز کا خون کی مقدار میں نارمل سے زیادہ جو نارمل رینج ہے اس سے زیادہ بڑھنے کو ڈیابیٹیز کہتے ہیں ہمارے جسم میں مختلف قسم کے غدود ہیں کچھ ایسے غدود ہیں جو اپنی سکریشن بناتے ہیں رتوبت بناتے ہیں اور وہ نالی کے ذریعے بلڈ میں شامل ہوتی ہیں جن کو نالی دار غدود بھی کہتے ہیں جسے لیور ہے لیور کی نالی کے ذریعے سکریشن شامل ہوتی ہے پتہ ہے نالی کے ذریعے اس کی سکریشن شامل ہوتی ہے خون میں اور دوسرے وہ غدود جن کی سیکریشن ڈائریکٹ خون میں شامل ہوتی ہے یعنی ان کے لیے ان کی نالی نہیں ہوتی اس لیے ان کو بے نالی غدود بھی کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان کو انڈوکرائن گلینز بھی کہتے ہیں تو یہ جو لبلبہ ہے یہ مختلف آرگنز ہیں ہمارے جسم کے اندر بے نالی غدود یہ لبلبہ ایسا غدود ہے جس کے اندر جو دونوں طرح کا ورک کرتا ہے یعنی دیجیسٹیف سسٹم کے اندر یہ جو رتوبت خارج کرتا ہے جو بائل کے ساتھ اکٹھی ہو کر ڈیوڈینم میں خارج ہوتی ہے تو یہ اس کا ایک حصہ نالی دار غدود کا کام کرتا ہے جبکہ اس کے اندر کچھ سیل ایسے ہیں وہ مختلف جگہ پر ہیں یعنی جس طرح کہتے ہیں جزیرے ہوتے ہیں اس لئے ان سیل کو کہتے ہیں آئیلیٹس آف لینگرینز لینگرینز ایک سائنٹس تھا جس نے وہ سیل تریافت کیے تھے وہ مختلف جگہ پر یعنی جسے سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہوتا ہے اس طرح وہ بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے سیل ہوتے ہیں جو بے نالی غدود کا کام کرتے ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے آج شگر کا اس کا تعلق انہی جزیروں کے ساتھ ہے آئیلیٹس آف لینگرینز ان میں مختلف طرح کے سیلز ہوتے ہیں الفا سیلز ہیں بیٹا سیلز ہیں تو یہ زیادہ تر جو کامن مشہور ہارمون ہیں یہ تین ہارمون خارج کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جو انڈوکرائن گلینٹس جو سکریشن خارج کرتے ہیں ان کو ہارمون کہتے ہیں اور جو نالی دار غدود اپنی سکریشن خارج کرتے ہیں ان کو انزائم کہتے ہیں تو انزائم کا لفظ جہاں بھی ہوگا اس سے مرادی ہوگا کہ یہ نالی دار غدود سے خارج ہو رہے ہیں اور ہارمون جہاں بھی لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نالی غدود سے یا انڈوکرائن گلینٹس سے ان کا اخراج ہوتا ہے ہارمون ہے جو لب لبہ خارج کرتا ہے اس کا وہ حصہ جو بینالی غدود سے تعلق رکھتا ہے ایک تو انسولین آپ جانتے ہیں اور دوسرا گلوکے گانگ اور تیسرا سمیٹو سٹیٹن انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گلوکوز ہے یعنی جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں کھانے کے بعد وہ انتڑیوں سے جب بلڈ میں شامل ہوتی ہے تو وہ گلوکوز کی صورت میں شامل ہوتی ہے اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ یہ گلوکوز چونکہ ابڈامین سے آ رہی ہے انتڑیوں سے شامل ہونے کے بعد یہ وین آگے مل کر پورٹل وین بنتی ہے اور یہ پورٹل وین سب سے پہلے لیور میں جاتی ہے یعنی یہ وین تو ہوتی ہے اس میں سارے جسم کا جتنا بھی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے جس میں آکسیجن کم ہو چکی ہوتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب واپسی پر یہ بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ کیا کرتا ہے انتڑیوں سے یہ گلوکوز کو کلیکٹ کرتا ہوا آگے جاتا ہے پورٹل وین کے ذریعے لیور میں تو لیور اس کے اوپر کام کرتا ہے گلوکوز کو ایک نارمل حد تک تو آگے جانے دیتا ہے ورنہ اس کو گلائیکوجن میں تبدیل کرتا ہے یہ انرچیویں مختلف ڈائریکشن اس کے اوپر سب سے پہلے لیور اس کے اوپر کام کرتا ہے تو گلوکوز جیسے بلڈ کے اندر بڑھتا ہے تو انسلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس گلوکوز کو جو کہ ہماری انرجی ہے اس کو ہمارے جسم کے ٹیشو تک پہنچاتا ہے اگر ہم کھاتے رہیں اور ہماری گلوکوز خون کے اندر گھومتی رہے گردش کرتی رہے اور ہمارے باقی اوزلات کو باقی ٹیشوز کو باقی سیل کو نہ ملے تو لازمی سی بات ہے وہ انرجی ہمارے جسم کو نہیں ملتی تو اسی وجہ سے یہ جو انسلین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ میں سے گلوکوز کو لے کر ہمارے سیل تک پہنچاتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر زیادہ انسلین خارج ہونا شروع ہو جائے تو گلوکوز لو ہو جائے گی کم ہو جاتی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہائپو گلاسیمیا میں ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گلوکے گان وہ گلوکے گان کیا کرتا ہے وہ لیور میں یا مختلف جگہ پر جہاں بھی گلوکوز ہوتی ہے وہ گلوکوز کو سادہ لفظوں میں بڑھاتا ہے انسلین کم کرتی ہے یعنی اس کو یوٹلائز کرتی ہے جبکہ گلوکے گان کیا کرتا ہے وہ اس کو بلڈ کے اندر بڑھاتا ہے اگر کم ہو گئی ہو تو اور تیسرا ہارمون ہے سمیٹو سٹریٹن وہ ان دونوں کو کوارڈینیشن کے ساتھ تو ڈاؤن ہو جائے گا اور گلوکے گان ہی اگر کام کرتا رہے گا تو گلوکوز جو ہے وہ پھر بڑھ جائے گا تو ان دونوں کو پھر کنٹرول کرتا ہے وہ سمیٹو سٹریٹن تو یہ مختصر سا جو میکنزم ہے جو اس کے دوران ہوتا ہے شگر کے دوران تو لازمی بات اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں انسان نے جب کھاتا ہے کوئی بھی چیز پانی کے علاوہ تو گلوکوز میں کنورڈ ہوتی ہے اور گلوکوز میں کنورڈ ہونے کے بعد وہ بلڈ میں شامل ہوتی ہے بلڈ میں شامل ہونے کے بعد گلوکوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے جب گلوکوز کا لیول زیادہ ہوگا تو شگر کے مریض میں یہ جو گلوکوز استعمال نہیں ہو رہی بڑھ گئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو اس کی دو مین ٹائپس ہیں جو بڑی ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 جس کو آپ کہتے ہیں ٹائپ 1 ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی انسولین بنانے والے سیل یا تو تباہ ہو جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بات سمر ہے انسولین منفیکچنگ فیکٹری نہیں ہے یا ڈیمیج ہے تو ایسے جنیٹک کیس ہوتے ہیں اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں تو ایسے لوگوں میں ڈاکٹر جو ریکمنٹ کرتے ہیں وہ انسولین ریکمنٹ کرتے ہیں چونکہ انسولین کی کمی ہوتی ہے کوئنٹٹی پوری نہیں ہوتی تو اس میں پھر انسولین ریکمنٹ کی جاتی ہے دوسری طرح کے کیس جو نائنٹی پرسینٹ ہے جس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسولین ہوتی نہیں ہے انسولین بنتی ہے لیکن کسی وجہ سے یا تو وہ انسولین بھی مختلف منرل کے ساتھ مختلف جو سیاک و سباک میں کہیں یا محلوقوں میں کام کرتی ہے تو جب اس کو ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسولین وہ ورک نہیں کرتی تو گلوکوز ہائی رہتی ہے یا آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز سے مراد جی ہوتا ہے کہ ہماری گلوکوز کے خلاف جسم کا مدافعاتی نظام اس کی اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس انسولین کو کام نہیں کرنے دے رہا ہوتا تو ایسی کوئی بھی وجہ کے اندر انسولین کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے انسولین بنتی ہے لیکن آگے اس کی ورکنگ میں پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گلوکوز بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ نے ایسے دیکھا ہوگا ہے ایک کنسپٹ لوگوں میں پائے جاتا ہے کہ شگر نہیں ہے تو انسولین لگا تو شاید مریض کور ہو جائے گا تو انسولین ہر مریض شگر کے مریض کا حل نہیں ہے ٹائپ 1 میں تو چونکہ بنی کم نہیں ہے اس میں تو رکاوٹ نہیں ہے اس میں تو آپ دیں گے تو انسولین سے چانس ہے کہ کم ہو جائے گا لیکن جہاں ٹائپ 2 کا مسئلہ ہے وہاں تو انسولین آرڈی موجود ہے اگر باہر سے آپ انجیکٹ کریں گے بھی تو وہ رکاوٹ تو انسولین کے خلاف جو مضاہمتی جو رد عمل ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے وہ اس کو بھی کام نہیں کرنے دے گا تو اس لیے آپ نے لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہائی انسولین لگا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی شگر کم نہیں ہو رہی ہوتی اس کی ریزن یہ ہوتی تو انسولین ہر مریض کا حل نہیں ہے تو جب گلوکوز بڑھتی ہے بلڈ کے اندر اب باقی جسم کا نظام تو ٹھیک ہے تو جسم دیکھتا ہے کہ یہ بڑی ہوئی جو گلوکوز ہے شگر ہے یہ باقی جسم کو نقصان دے سکتی ہے تو ایک ڈیفنس میکنیزم ایکٹیو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے پھر اس کو کی منیج تو کر نہیں سکتا رہا ہوتا تو اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا وہ کہتا ہے اس کو باہر پھینکو اسے خون کی نالیوں سے باہر آؤٹ کرو اس کے لئے اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ پشاپ کے ذریعے کیڈنی کے ذریعے اس کو باہر پھینکتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس میں سب سے پہلی سمٹم جو کریئٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی پشاپ کم آئے گا یا زیادہ آئے گا زیادہ آئے گا زیادہ کس لئے آئے گا گلوکوز بار بار کیونکہ نکالنے کے وجہ جب گلوکوز کا لیول بار بار پشاپ جو ہے آئے گا تو پانی کا لیول جسم میں بڑے گا یا کم ہوگا کم ہو جائے گا جب پانی کا لیول جسم میں کم ہوگا تو اس سے لازمی سی بات ہے جسم تو پانی کی ڈیمانڈ کرے گا وہ تو نار مل ہے واقعی تو اس سے کیا ہوگا موہ خشک ہوگا اور انسان کیا ہوگا پانی کی ڈیمانڈ زیادہ کرے گا اس لئے اس کی دوسری سمٹم اپیر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یعنی پشاپ کی بھی زیادتی اور اس کے بعد پیاس کی بھی زیادتی گلوکوز ویسٹ ہو رہا ہے لیکن جسم کو نہیں مل رہا کیونکہ وہ تو کام انسلین نے کرنا تھا تو جب گلوکوز ویسٹ ہو رہا ہے جسم کو نہیں مل رہا انسان تو کھا رہا ہے اس سے کیا ہوگا جسم کا باقی نظر جو میکنزم ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے اس سے وہ کیا کرے گا وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اور گلوکوز دو مجھے اور پراغ دو تو مریض بھوک کی بھی خواہش کرتا ہے پھر اسی وجہ سے اس کو بار بار کھاتا ہے اور گلوکوز بڑھتی جاتی ہے پشاپ اور زیادہ آتا جاتا ہے پیاس اور زیادہ پڑھتی ہے اور اس طریقے سے یہ تین کامن سمٹم جو اکٹھی پیدا ہوتی ہیں جو شگر کی کہ پشاپ کی بھی زیادتی ہوتی ہے پیاس کی بھی زیادتی ہوتی ہے اور بھوک کی بھی زیادتی ہوتی ہے یہ اکٹھے مریض کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں علامات چانسی ہوتا ہے اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جس طرح کاملی گلوکوز ٹیسٹ ہے اور تیسرا ایک ہیموگلوپونٹ کا ٹیسٹ ہے ایش بی اے وانسی تھری منت کا اگر آپ اکٹھا کرونا چاہیں اس میں پچھلے تین مہینے کا بلڈ گلوکوز پتہ لگ جاتا ہے کنفرم ہو جاتی کہ مریض کو شگر ہے یا نہیں ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن کاملی یہ تین سمٹم جس مریض کے اندر بھی ہوں تو اس میں شبہ ہے کہ اس کو شگر ہو سکتی ہے اس کے بعد جو اس کی آگے خطرناک چیزیں شگر چلتی رہتی ہے مریض کمپنسیٹ کر لیتا ہے جو اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس کی کمپلیکیشنز ہے جو یہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے کیوں کیونکہ یہ گلوکوز ایک تو پوری بلڈ میں لگاتار گھوم رہا ہے دوسرا بلڈ میں ہائی ہے لیکن جسم کو نہیں مل رہا اور گلوکوز آپ کی انرجی ہے جب یہ برین کو نہیں ملے گا تو اس میں ویکنس پیدا کرے گا جب یہ جسم کے باقی آساب کو باقی آزاب کو نہیں ملے گا تو تب ویکنس پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے بہت ساری چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شگر کی وجہ سے خون گڑا بھی ہو جاتا ہے گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے خون گڑا بھی ہو جاتا ہے اور گڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے جو دل کے دور کے علاقے ہیں جیسے ہاتھ ہے جیسے پاؤں ہیں آپ دیکھیں پمپ چلاتے ہیں تو پمپ سے جتنا دور ہوتا جائے گا پائپ وہاں پریشر کم ہو گئے یا زیادہ ہوگا کم ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہماری ہاتھ ہے یا پاؤں ہیں آپ نے دیکھا ہے شگر کے مریض زیادہ تر زخم گاں پر ہوتے ہیں ہاتھوں پاؤں میں ہوتے ہیں سن ہو جاتا ہے کیوں گڑا ہوتا ہے گڑا ہونے کی وجہ سے سرکولیشن موتل ہوتی ہے سرکولیشن موتل ہونے کی وجہ سے گولوگوز پہلے نہیں مل رہے تو ایسی سارے سینریو میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسیپٹر ہیں آساب ہیں وہ ڈیڈ ہونے لگ پڑتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیروپیتھی ہونے لگ پڑی نیروپیتھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مریض پاؤں سن ہونے لگ پڑتے ہیں نیروپیتھی ہوتی ہے گردے فیل ہونے لگ پڑتے ہیں ریٹینوپیتھی ہوتی ہے مریض کی نظر دھندلی ہونے شروع ہو جاتی ہے یا داشت مریض کی کمزور پڑنے لگ جاتی ہے تو یہاں آپ نے علاج کے ساتھ ساتھ اگر مریض کی پہچیدگیوں کو کبر نہیں کرے گے تو مریض تو آگے جاتا جائے گا شگر پہ تو ٹائم لگے گا جتنی عرض میں لیکن اگر اس کی پہچیدگیوں کو کبر نہیں کیا جائے گا تو مریض جو ہے اگلی کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور یہاں میں آپ کو صرف اس کی پہچیدگی کے حوالے سے اگر میں ریمیڈیز کے حوالے سے میں ذکر کروں اللہ صلی اللہ نے بڑی مدد کی ہے یہ چند ایک دوائیں جس میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے تقریباً کچھ سال پہلے میرے پاس ایک کیس آیا تھے رینل فیلئر کا تھا چونکہ شگر کیا کرتی ہے نیفروپیتی نیفروپیتی کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا شگر میں اور ایسے مریضوں میں کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ شگر کے مریض کے اندر جہاں پاؤں کا زخم بھی ہوتا ہے گینگرین بھی ہوتا ہے وہاں پر مریض کو احساس ہی نہیں ہوتا سنسیشن ختم ہوئی ہوتی جوتا ہوتا جائے مریض کا در پتہ نہیں لگتا مجھے تو اس میں مریض کیا کرتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ مریض جو ہے پاؤں سن ہوتے تو اس میں خون گڑا ہونے کے وجہ سے جیسے سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہاں پر آپ کے پاس جو سب سے بڑی دباہ ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاؤں پر زخم ٹھیک نہیں ہوتا لیکن باقی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ شگر کے مریض میں دیکھیں گے کہ باقی جگہ پر اس کے زخم کیا ہوتے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سن ہے جہاں ہم نے سپائی جاتی ہے وہاں پر اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا کیوں وہاں پر جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا تو دیکھا کہ اب دو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر ہیلنگ سسٹم ہے زخم کو زخم ہو گیا اور اس کو ہیل کرنا ہے اس نے ٹھیک کرنا ہے کوئی دوار ٹھیک نہیں کرتی جسم کا نظام خود ٹھیک کرتا ہے تو یہاں ٹھیک ہو رہا زخم ہاں ٹھیک نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ہیلنگ سسٹم تو یہ کہے تو وہاں پر کیا پرابلم ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر جو اس کے ریسپٹر ڈیمیج ہو گیا تھے شگر کی وجہ سے نیروپیتھی کی وجہ سے وہ میسیج نہیں دے پاتے کہ یہاں زخم ہے جب وہ میسیج نہیں دے پاتے تو لازمی بات ہے انسان کا ڈیفنس میکنیزم ایکٹیو نہیں ہوتا اور زخم کو ٹھیک نہیں کر پاتا جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا تو ہم نے مریض کے علامات کو دیکھا تو اس میں دو ریمیڈیز ایک دو چیوٹیوں کا احساس آ رہا تھا آپ یقین کریں میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے اس جہاں پر قرارے کہا جاتا ہے نیروپیتھی کی سب سے بڑی دوا میں بتاتا ہوں کاسٹیکم سے بڑی دوا کوئی نہیں ہے کاسٹیکم کیا کرتی ہے کاسٹیکم اس ریسپٹر کو بحال کرے گی اور اس وجہ سے جب اس کے اگر میسج جانا بہتر شروع ہوگا تو کڈنی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ نیروپیتھی کے اندر سکیل کار میازمیٹک دواوں کے ساتھ اور میں میری روٹین ہے کہ سکیل کار ٹو ہنڈرڈ چار روز کے بعد اور کاسٹیکم تھرٹی صبح دوپیر شام میرے خیال میں اتنے کیس ہیں اب تو یاد بھی نہیں ہیں اور شگر شرط ہے اگر شگر کی وجہ سے ہے تو مریض کی نمبر ایک ایک تو یہ ریکوبری ہوتی ہے کریٹرین جوریا نیچے آنے لگ پڑے گا اور اس کا دوسرا سائن یہ ہوگا کہ مریض کے جو ہاتھ اور پاہن سن ہوتے ہیں اس میں کمی آنے لگ پڑے گی کتنے مریض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے چک کیا تھا اور نیڈل پرک کر کے دیکھی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں لگا تھا کہ اتنی اندر سوئی میرے پاہن میں گئی پڑی ہے ہاتھوں میں گئی پڑی ہے چوٹ کا احساس نہیں ہوتا ان کی یہ سنسیشن ایسا ایسا بہا ہونے لگتی ہے بیچینی سی ہونے لگتی ہے درد ہوتا ہے شروع میں اور اس کے بعد ایسا ایسا اور اس کے ساتھ کریٹرین جوریا نیچے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی نظر بھی بہتری کی طرف آئے گا اس کے ساتھ ساتھ پڑوں کا سنو نہ بھی بہتر ہوگا اور دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا شگر کے مریضوں میں ہمارے پاس اکثر دوائے لکھی جاتی ہے کہ یہ ماسکس ہوتی ہے سیکچوال ویکلس میں لیکن وہاں بھی آپ نیوروپیتھی کے حوالے سے یہ سکیل کا ارکاسٹکم کو اپلائی کریں آپ کو مایوس ہی نہیں کرے گا پھر دوسرا کام یہ کرتی ہے جب یہ نیوروپیتھی اور نیفروپیتھی بہتر ہوتی ہے تو مریض کے اندر گلوکوز کا نظام بہتر ہونے لگتا ہے میں آپ کو دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے اتنا بڑا لیکن میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ جب شگر کا مریض آئے اور اس کے اندر جو تھکن ہوتی تھکن کیوں ہوگی جب گلوکوز مل ہی نہیں رہی مریض کے اندر انرجی اس کو پوری مل ہی نہیں رہی کھاتا ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا تھکن ہوگی کمزوری ہوگی اور یہ تقریباً سارے مریضوں میں ہوتا ہے یعنی مریض پہلے جتنا انرجی اٹک ہوتا ہے آرام کرنے کے بعد جو دوبارہ سے کام کر لیتا ہوں کہتا ہے اب میں آرام پورا کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا کام کرتا ہوں تو تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں آپ اور جتنی بھی دبائیں دیں یہاں سب سے پہلے آپ ان دبائیں کو سوچیں اور جب آپ دیں گے پہلی تبدیلی جو مریض کے اندر آئے گی وہ یہ کہے گا کہ مریض کے اندر کہ اب میری انرجی پہلے سے بہتر ہے اب میرا دل کرتا ہے میں کام کروں پہلے میں تھک جاتا تھا اب میں کم تھکتا ہوں اور یہ پہلی ڈائریکشن ہے جو مریض کو صحت کی طرف لے جائے گی کیوں کمپلیکیشن کام ہونے لگیں گی تو اس کے بعد مریض میں بہالی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی دوسری چیز میازمیٹک دماؤں کے اوپر آئیں گے میازمیٹک دماؤں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں جو آپ روٹین میں لگ میں اس باتوں کو دوراتا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے کارسینوسن میں ٹیوبر اور میڈورینم میں اور سفلینم میں زیادہ تر یہ آئیں گے کیس آپ کے پاس کارسینوسن ٹیوبر اور سائیکوٹیک میازم کے اندر تو آپ ان میازموں کو دیکھنے کے بعد دباؤں کی طرف آ جائیں اب میں عمومی طور پر آتا ہوں کہ شگر میں جو زیادہ پریکٹس میں مجھے جن دباؤں نے زیادہ فائدہ دیا ہے سازی جم نے مجھے یا تو استعمال کرنا نہیں آیا یا مجھے نہیں پتا وہ کس طرح استعمال ہوتی مجھے سے زندگی میں کبھی میں نے اس کو کیو میں بھی دیا میں نے اس کو تین ایکس میں بھی دیا ہے میں نے تھرٹی میں بھی دیا ہے میں نے ٹو انڈرڈ میں وان ایم اے سی ایم اے کئی سال تک میں دیکھتا رہا میں نے کہا ساری کتابیں لکھ رہی ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی لیکن شاید کوئی بات تو ہوگی میری ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیسے کام کرتی ہے ایسی طرح اور بھی دوائیں میں صرف وہ ڈسکس کروں گا جن دباؤں نے مجھے اپنی پریکٹس میں فائدہ دی سب سے زیادہ فائدہ جس دبانے مجھے دی ہے وہ فاس فورس سے ہے فاس فورس کیا ان لوگوں کے اندر جن لوگوں میں ایک خدشہ سا ہو دھڑکہ سا ہو ہر وقت شگر ہوتی ہے نا بعض لوگوں نے بیادر کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ پریشان شگر ہو گئی جی اور پتہ لگا کام سے جانے چھوڑ دیا اس نے ہفتہ ہو گیا تو خوف کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا خوف ہو جائے کچھ ہو جائے گا اکیلا نہیں رہتا فاس فورس کا مریض اکیلا نہیں رہتا ہاتھ پاؤں سے سیکھ نکلے گا خصوصا ہاتھوں سے سیکھ نکلے گا پیاس زیادہ آپ جانتے ہیں فاس فورس کی علامات ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر میٹھے کی ڈیزائر ہوتی ہے شگر کے مریضوں کی شروع میں ہوتی ہے اس کے بعد ایسا ایسا بلکہ وہ بھی خدم ہو جاتی ہے تو اس میں بیٹھے کی ڈیزائر نہیں ہوگی تو یہ فاس فورس ہے آپ کے بعد اس کے بعد جو دوسری بڑی دواز جس نے فائدہ دیا وہ ہے سلفر سلفر بہت سارا فائدہ دیتی ہے اگر ہاتھ پاؤں سے سیکھ نکلتا ہے پیاس زیادہ ہے اور ہاتھ کی نسبت پاؤں سے سیکھ نکلتا ہے آپ اس کی پرسنیلیٹی کو بھی دیکھ کے جج کر لیں گے فاس فورس کا اور سلفر کے حوالے سے سلفر فلاسفر ہوگا فاس فورس ایک اچھی ترتیب سے بات کرنے والا گل مل جائے گا آپ کے ساتھ جلدی لائکو پوڈیم بھی بہت کام کرتی ہے پشاپ بار بار اگر زیادہ آتا ہے مریض کو تو آپ کو لائکو دینے کے بعد جو پہلی تبدیلی آئے کہ اس کا پشاپ ذرا نارمل ہو جائے گا قبض اور گیس اس کی واضح علامتیں ہیں چوکتی دواز جس نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ارجنٹم نائٹری کم ارجنٹم نائٹری کم میں کیا دیکھیں گے اس کے اندر بھی میں جو پوچھتا ہوں ایک تو مریض اس کا بھی گبر آیا ہوا ہوگا اگر میں اس کی پرسنیلٹی فیس ریڈنگ میں دیکھوں تو یہاں شاید شاید نہیں بیٹھے ہوئے بھی کوئی شاید قریب قریب ان کے کہلے ہیں ارجنٹم نائٹری کم میں تو یعنی ان کی جو بال ذرا ہلکے ہوں گئے یہاں پر اس شیئر میں جیسے ہوتے ہیں ان بالوں کے کم بال ہوتے ہیں اور یہ شیئر بنی ہوتی ہے بالوں کی اس طائب کا مریض ہوگا تھوڑا سا حساس ہوگا اور اس کے اندر کیا ہوگا ایسے خوف سوٹا جیسے کچھ ہو جائے گا پشاپ اس کو بھی بار بار آتا ہے اور باقی اگر آپ پوچھیں گے رش سے گبر آئے گا اور انچائی سے خوف ان میں سے یا تو دونوں علامتیں مل جائیں گی یا کوئی ایک مل جائے گی آپ کو اب جائے گا انتم ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے 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 اس کے علاوہ پلسٹیلا خواتین میں اپنی علامات پر اور نیٹرم میں ایک اور دعا ہے گلیسرین گلیسرین تھرڈی میں یہ کاشی رہا ہم نے لکھی تھے اور اس کے بعد کچھ عرصے سے کیسوں پر اپلائی کی ہے اس نے بھی فائدہ دیا ہے شگر کے مریضوں پٹرول کرنے میں اور الیکزون آپ جانتے ہیں الیکزون کا زیادہ برچہ ہوتا ہے یہ الیکزون اسی طرح کام کرتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں میں نے جس طرح بتایا تھا کہ گلوکوز خون میں گھومتی رہتی ہے اور خلیات کو نہیں ملتی الیکزون کا کام یہ ہے کہ یہ خون سے ٹیشو تک جو انسولین کا یہ ورک ہے اس کو گلوکوز کا پہنچانے میں بہتر کام کرتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض ذرا انرجیٹک رہتا ہے اور اس سے انرجی ملتی رہتی ہے تو مختصر جو دمائیں کاملی جو زیادہ تار استعمال ہوتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس مختصر سے وقت کے اندر پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرورت آپ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کش رکھے جی آپ کو زندگی دے لبی زندگی دے جزا کرلہ اسلام علیکم